موسیقی 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 حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمایا کرتے تھے کہ اے خالد موت کی طرف لب کو تمہیں زندگی عطا کی جائے گی احرص على الموت تو حبلک الحیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور موت اپنے نبی کے شہر میں نصیب فرما اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رضیلک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے سعادت کی جندگی اور شہادت کی موت عطا فرما اللہم احینی سعیدہ وامتنی شہیدہ موت تو مومن کے لئے صحبہ ہے کہ موت کے ذریعے مسلمان دنیا کے جیل خانے سے رہائی پا جاتا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الكافر اور موت کے بعد بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہو جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں اللہ کے نیک بندے شہادت کی سمنہ فرما رہے ہیں کیونکہ شہادت ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے شہید ترخواست کرے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ دسیو بار شہید کیا جاؤں شہادت کی لذت ہی ایسی ہے کہ جو چھکے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اخرم اسدی رضی اللہ عنہ مجھے نظر آئے تو میں نے کہا اخرم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہ آ جائیں تم احتیاط کرو ورنہ یہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے تو اخرم نے کہا اے سلمہ اگر تم اللہ اور روز خیامت پر یقین رستے ہو اور جنت و جہنم کو حق سمجھتے ہو تو شہادت اور میرے درمیان رکاوٹ نہ بنو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے اخرم کو چھوڑ دیا تو انہوں نے عبد الرحمن فزاری کے گوڑے کی تانگیں کارڈ ڈالی پھر عبد الرحمن نے اخرم پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادہ کا تذکرہ کیا گیا تو عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر شہید کا خون خوشک نہیں ہوا ہوتا کہ ان کی دونوں بیویاں یعنی خوریں اس طرح اس کی طرف دوڑتی ہیں جس طرح دودھ پلانے والی اونکنیاں کھلے میدان میں اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی ہاتھ میں ایک تیسہ جوڑا ہوتا ہے جو دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے حضرت عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے خفیزات بھائی حارثہ نوجوان لڑکے تھے جنگ بدر کا تماشا کر رہے تھے کہ نامعلوم سمت سے آنے والے تیر کے لگنے سے شہید ہو گئے وہ اپنی ماں کے اصلوتے لڑکے تھے حضرت عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول آپ کو معیوم ہے کہ میں حارثہ سے کتنی محبت کیا کرتی تھی اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں بہت زیادہ حارثہ کے لئے رو ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ کی ماں میری عقل تو نہیں ماری گئی وہ ایک جنت تو نہیں وہ تو بہت ساری جنتیں ہیں تمہارا بیٹا حارثہ جنت الفردوس میں ہے امام حتازہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتوں میں سب سے عالی افضل اور بہترین جنت جنت الفردوس ہے حارثہ جو چھوٹا لڑکا تھا جنگ میں شریف بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے اسے شہادت کے بدلے عالی دھرین جنت عطا کی تو جو طالبان جنگ کی آگ سے کھیلتے ہیں صدائی حملے کرتے ہیں کفر کے سر سے سر تک راتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا حضرت نمران بن عطبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہم چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے ام دردہ نے ہمارے سرو پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی میرے بچوں تمہیں خوشخبری ہو مجھے امید ہے کہ تمہیں اپنے ابا کی شفاعت نصیب ہوگی میں نے ابو دردہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ شہید ستر رشتہ داروں کے حق میں سفارش کرے گا آج کے یتیموں بیواؤں بھائیوں بہنوں کو بھی اپنے رشتہ داروں کی قربانی پر خوش ہونا چاہیے کہ ان کی قربانیوں سے اسلام کو رونہ ملی ہے اور قیامت کے دن تمہیں شہید رشتہ داروں کی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی میرے مسلمان بھائیوں بہنوں ہم پاکستان اور پوری دنیا میں شرعی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا منصوبہ ہے ظاہر ہے کہ جتنا بڑا منصوبہ ہوگا اتنا خرچہ بھی ہوگا ہم اپنی جانے اور مال و دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے احضار اور مقاسد میں کامیاب ہوں گے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ جنت کی بخروی نعمتوں کے علاوہ دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی مدد ہے اور فتح نزدیک ہے اور مسلمانوں کو کچھ خبری سنا دی دیئے اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر ثابت قدم فرمائے اور شریعت یا شہادت کے نعرے کو اپنے خون سے عملی جامع پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ